مرسول اللہ اکماری رہیم نظر اللہ نیاز حسین آج ہم بھی نیاز حسین بنا رہے ہیں مولا اپنی بارگاہ میں اسے قبول و مقبول فرمائی تو چلے آئے بناتے ہیں نیاز امام حسین چلی یہاں پہ میں لینے لگی ہوں یہاں پہ میرے پاس دو سے تین پیاز چوب کیے ہوئے موجود ہیں پیاز کو یہاں پہ ہم ہلکا سا لائٹ پینک ہونے تک فرائی کریں گے پیاز چو ہے وہ ہمارا ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے اور اس کے اندر میں یہ ون ٹیبل سپون اترک لسن کا پیسٹ ڈال رہی ہیں یہ لگے نا تو اس کے اندر میں یہ ٹو ٹیبل سپون واتر بھی ڈالیں گے ہے جو جیب ہمیں تک لسنٹ رہی ہے چاچیں ہندے بھی تک فری کرنے ہوگی چپ تک اس کی خیاست شریفvil کو دکت ٹیبل سپون اس کی سانہ 可以 кошہ شبونای chests ہے جب تک ایک لسنSuات کو کنے ہوگی اندر ہیڈ دھی تک لسن کو ہمارا بہت دکتنا میکنے جیب Witrat اگلے چکار کئیوں میں fills چچن کے دکتے ہیں سکر دا لال مرش 1 تیسپنی حلدی 1 تیسپنی لال کتی وی مرش 1 تیسپنی دھنیا پاورار 1 تیسپنی زیرا پاورار and 1 4th teaspoon black pepper یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گی یہ 1 cup of yoghurt کھیما کو ہمارا بھوننا شروع ہو گیا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے 2 ڈیسٹ سالٹ کھیما ہمارا بہت اچھا سا بھون رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے چکن اپنے پانی میں ہی ہو جاتا ہے اور اس کو زیادہ پانی کی ضوعت بھی نہیں ہوتی ہے لیکن ہم اس میں برکو تھوڑا سا half glass of water ڈال کے اس کو ڈھک کے 5-10 منٹس کے لئے پکنے دیں گے ہلکی آنچ پہ اچھا جی اب اس کو میں 5-10 منٹس کے لئے دم پہ رکھنے لگی ہوں اور اب ہم بناتے ہیں اپنی کھیر یہاں پہ ہے میرے پاس یہ half glass of rice باسمتی رائس لے لیں چون سے مرضی رائس لے لیں جو آپ ڈیوز کرتے ہیں وہ لے لیں انہوں کو میں نے تقریباً ایک ہنٹے کے لئے دھو کے بھگو دیا تھا اس کے اندر میں ڈال ریم 1.5 litr of full cream milk یہاں پہ میرے پاس ہیں کچھ سویز علاجیاں میں اب اس کو رکھ دوں گی تاکہ جب تک جو چاول ہیں وہ اچھے سے بوائل نہیں ہو جاتے چلے آئے اب ہم اپنے پراتھوں کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پہ اب ہم بنایں گے اپنے پراتھیں پراتھوں کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً 1.5 cup مہتا اور 1 cup آٹا اور اس کے اندر یہ میں 1.4 teaspoon of salt ڈال دوں گے یہاں پہ آٹا جو ہے وہ ہمارا بہت اچھے سے گون کیا ہے اور اب میں اس کو 5-10 minutes کے لئے ریسٹ ہوں گی اور یہ 1 tablespoon of oil اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں جب تک ہم نے آٹے کو 10-5 minutes کے لئے ریسٹ پہ رکھا ہے تب تک ہم اپنا کیما چیک کر لیتے ہیں ہمارا بہت اچھے سے بھون بھی چکا ہے اور پک بھی چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سپریٹ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر یہ جولین کٹیوی ادرگ اور پک بھا بھپا ہے میں پھائیں تھے اور یہ سبس ملچ تھوڑا سا کرنے سا ہوں اب اس کو میں تھا ہوں گی 5 minutes کے لئے دم پی 5 minutes کے لئے دم پی پھر ہم اپنی کھیر کو چیک کر لیتے ہیں چاوڑ جو رہے ہیں یہاں پہ بہت اچھے سے ڈل چکے اب ہم اس کے اندر میں چینی ایڈ کریں گے میں یہاں پہ 2 کپس آف شگر وہ ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ یہاں پہ میں ہاف کپ آف ڈرائی ملک اس میں ایڈ کروں گا چینی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے مستقل جو ہے وہ چمچہ چلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو چینی نیچے لگ جائے گی تو آپ کی کھیر خراب ہو سکتی ہے ددیرے کی کھtی ہے Aixòπ یaus دد تو ڈیرے کی ڈیرے کی ڈیرے کی موسیقا موسیقا